اور ہمارے کام میں طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے کبوتر با کبوتر باز 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 یہ تو حیوانیت ہے انسانیت نہیں ہے یہ تو حیوانیت ہے جانور جانوروں کا تعلق کر آیا گیا ہے کہ اپنوں اپنوں کے ساتھ چلو یہ امت کا امت کا عذاب یہی ہے اور امت کی خون ریزی کا سبب یہی ہے کہ امت کروڑایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ آپ کی براجری کیا آپ کی قوم کے نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے ذریعے امت کو جمع کیا ہے میں ایک عالم کی ملاقات کے لئے گیا مکہ مکرمہ میں بڑے عالم بڑے مفتیان میں وہاں کے ملاقات ہوئی کہنے لگے مجھ سے کہ میں اس کام کی خلاف تھا اور مجھے کبھی اس دعوت کے کام پر اتمنان نہیں ہوا اور میں نے ہمیشہ اس کام کو بیدت سمجھا بیدت ہے یہ سبانویں شروع ہوئی ہے کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس تھی علماء کی محتمر تھا ایک میں اس میں شرکت کے لئے گیا جس ملک میں رکھی گئی تھی وہاں پہنچا نکلا جب ائرپورٹ سے ایک ہوتل میں قیام تھا ٹیکسی کی ہوتل میں جانے کے لئے تو ٹیکسی والے نے ٹیکسی والا چار میں لگایا ہوا تھا ٹیکسی والا چار میں لگایا ہوا تھا اس لئے کہ جو کام سے لگے ہو ہوتے ہیں وہ نمازے کو اقاد بیاد رکھتے ہیں اور پھر یہ نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے وہ نماز کے دعائی بھی ہوتے ہیں نماز کے عامل بھی ہوتے ہیں اس نے چلدے چلدے گاڑی میں کہا کہ نماز اثر کی نماز تیار ہے ہاں مسئلہ پڑھنے کہاں ٹھیک اب چلو وہاں گئے مسجد میں تو وہاں ایک سا بیان کر رہے تھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پندرہ بیس آدمی ہوں گے سے زیادہ تو کہتے ہیں کہ وہ عالم مجھ سے کہنے لگے کہ میں خیال ہوا کہ چلو آگے کہیں جائیں گے تو نماز کا وقت قریب ہو جائے گا یہیں پڑھ لیتے ہیں بیٹھ گئے حلقے میں ایک سا بیان کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک آنجی بیٹھا ہوا تھا لال روبال اڑے ہوئے میں نے پوچھے تم کہاں سے آیا ہو کہنا کہ میں تو مدین حمرورہ سے آیا ہوں تمہارے کیا مذہب ہے اتنا کہ میں شافع ہوں پھر میں نے ایک برابر والے کو دیکھا وہ روبال باندھے بیٹھا ہوا تھا میں نے پوچھے تم کہاں سے آیا ہو کہ میں یمن سے آیا ہوں تمہارے کیا مذہب ہے کہ میں ہنبلی ہوں ایک اور آدمی ملا آگے بیٹھا ہوا اسے میں نے پوچھے تم کہاں سے آیا ہو کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں تمہارا کیا مذہب ہے کہ میں حنفی ہوں یہ کیسا حلقہ ہے ایک حنبلی ایک شافعی ایک مالکی ایک حنفی سارے بیٹھے ہوئے ایک حلقے میں اور ایک آنی بیان کر رہا بجھے بیان کون کر رہا ہے کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں صاحب جماعت لے کر ان کے کیا مذہب ہے کہ یہ حنفی ہیں بیان کرنے والے کہنے لگے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا میں حرم میں مدتوں میں نے درس دیا حرم میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مذہب کے حلقے میں دوسرے مذہب کا آدمی بیٹھا ہوں وہ حنفیہ کا حلقہ لگا ہوا ہے وہ مالیک کا حلقہ لگا ہوا ہے وہ شوافے کا حلقہ لگا ہوا ہے ان کے شافعی امام ہیں شافعی ان کے جو ہے مدرس ہیں ان کے وعیز ہیں وہ ان کے حلقے میں وہ ان کا حلقہ ادھر ان کا حلقہ ادھر ایک تعریف علم بھی پور حلقے میں ایسا نہیں جو دوسرے مذہب کا ہو یہ کون سی جماعت ہے جس نے سارے مذہب کو جمع کیا ہوا ہے جب وہ بات کر کے فارغ ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے کہنے کے جی ہم تو جماعت ہیں اور نظام الدین سے جماعت بھیجی گئی ہے ہماری یہاں کام کرنے کے لئے اور ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جن ہم نے گشت کر کے جماع کیا ہے یہ تو مقامی لوگ ہیں کہنے لگے کہ میں اس کام کو جو سمجھا وہ میرا پہلا دن تھا اس کام کو حق سمجھنے میں کہ یہ وہ کام ہے جس نے امت کو بلا تفریق جمع کر لیا ہے ورنہ امت بٹ گئی تھی زبان میں مذہب میں رنگ میں نظریات میں تو میرے دوستوں عزیزوں اصل سنت یہ ہے کہ امت کو جمع کیا جائے بلا تفریق اس لئے حضور اکران حاصل میں فرمایا یا اکسم غزو معا غیری قومک اکسم اللہ کا راستہ میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تم باعزت ہو جاؤ گا اپنی قوم میں تو میں نے ارز کیا کہ یہ اللہ کا راستہ کا خروج اس لئے کہ اگر برادری قوم کے اعتبار سے نکلیں گے تو برادری قوم کو تفریق قوت ملے گی اور اگر برادری قوم کی نسبت سے نکل کر ایمان والے کا اکرام صرف مومن ہونے کی وجہ سے ہے تو امت جمع ہو جائے گی کیوں اکرام کر رہے ہو کہ مسلمان ہیں اس لئے تبلیغ میں اکرام مسلم ہیں تمہارے پہ اکرام کرو ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے لیکن آپس کی اخوت اور بھائیچارگی وہ وجود نہیں جب آئے گی جب تمہارا نکلنا ایک مسلمان کے ساتھ اس کے سن مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو اس لئے اللہ کے راستے میں کہہ خروج یہ امت کی اجتماعیت کے لئے اور امت کو قومیت زبان اور علاقائیت اس لئے کہ یہ میرا علاقہ یہ آپ کا علاقہ یہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے یہ تو سب سے گھٹیا جانور کتے کا کتے کا مزاج ہے کہ یہ ایریہ میرا ہے یہ ایریہ تمہارا ہے آپ دیکھئے گلییں اور محلے آپ گاؤں دیہات میں جا کر دیکھئے گاؤں کے شاید کارپوریشن کا بلدیہ کا اور حکومت کا جغرافیہ اتنا زیادہ اہم اور مضبوط نہیں ہوگا جتنا ان کا جغرافیہ بنایا ہوا مضبوط ہوتا ہے ان کتوں کا کہاں تک کس کتے کی کس کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے دوسرے کتے دوسرے کتوں کی حد شروع ہوتی ہے آپ گاؤں سے گزریں کتے آپ گاڑی کی بیچے وہاں تک بھاگیں گے جہاں تک ان کی حد ہے اس آگے نہیں آسکتے وہاں سے دوسرے کتے شروع ہو جائیں گے ہاں آپ دیکھیں میں تو کوئی خیالی بات ہی نہیں کر رہا ہاں اچانک رات کو دو بجے شروع ہو جاتا ہے محلے میں کتوں کا کہ دوسرے محلے کا کتہ ان کے محلے میں آگیا برداشت نہیں کر سکتے وہ انہیں معلوم ہیں ہماری حد کہاں تک ہے ہمارا گاؤں کہاں تک ہے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے یہ بات مسلمان میں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے تمہارا علاقہ ہے ہماری مسجد تمہاری مسجد اس کی خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا جو امت کی تفریق کی بات کرے کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رضا والے عامال آلہ درجہ کی نماز آلہ درجہ کا روزہ آلہ درجہ کی زکاة آلہ درجہ کا حج آلہ درجہ دین کی محنت کر کے جائے گا لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہوگا جیسے امت میں تفریق پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور ایک وہ آدمی جو اپنی تمام بدکاریوں سے تمام بدکاریوں کی وجہ سے جہنم کا حق مستحق ہے اور جہنم کے لائق ہے لیکن اللہ نے اس کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلا ہے جس سے آب اس میں اتفاق پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے آلہ درجہ تک پہنچائیں گے یہ تو صحیح بات ہیں اس لیے اس لیے فرمایا کہ نہیں ایسا کوئی کام نہ کرے امت میں تفریق پیدا ہو آپ کون ہیں آپ کس قبیلے سے ہیں آپ کس قوم کے ہیں آپ کس خیال کے ہیں آپ کس طرف ہیں یہ کچھ نہیں یہ سب بکواز ہے نہیں سب کا اکرام کرو اختلاف مت کرو سب کا اکرام کرو سب کو لے کر چلو کام ہے کام کام کی طرح کرو تم سے کوئی کام میں اختلاف کرے کہہ تو ہمیں یہ ہدایات ہیں ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں آئیہ آپ بھی کریں اختلاف کے ساتھ اکرام ہے اگر اختلاف کے ساتھ اکرام ہے تو اختلاف ختم ہوگا اور اگر اختلاف کے ساتھ انتقام ہے تو اختلاف بڑھے گا اختلاف کے ساتھ انتقام نہیں ہوتا اختلاف کے ساتھ اکرام ہوتا ہے اختلاف تو ہو جائے گا کیونکہ کسی کو باسم میں آئے گی کسی کے نہیں سمجھ میں آئے گی ہمارا کام یہ ہے کہ سمجھاتے رہو اکرام کرتے رہو دعا کرتے رہو اور سمجھانے کے لئے بیان تقریر مذاکرے خطوط تحریرات کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لئے کام کر کے دکھلا ہو نہ مذاکرے کی ضرورت ہے نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے نہ کسی مشورے کی ضرورت ہے نہ کسی قراردات کے عمل لکرانے کی ضرورت ہے بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے کی کام ہے کام واضح ہے کام اگر دکھلا ہوگے تو کام کے فائدے سے لوگ منشرا ہو جائیں گے کام کے فائدے سامنے آئیں گے لوگ کام کریں گے اور باتیں کروگے تو باتوں کا جواب تو باتوں میں ہوتا ہے عمل کا جواب عمل سے ہوتا ہے آپ عمل پیش کریں لوگ عمل کے فائدے دیکھیں گے باتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے ہم مذاکروں سے بات سے میں نہیں آئے گی بات عمل سے جمعہ آئے گی ہمیں چاہیے کہ اس طرح ساتھیوں کو ساتھ لے کر نکلیں مسید کی جماعت جماعت ہو نہ نکلے مسید کی جماعت کا ہر فرد نائے ساتھیوں کو تیار کرے اپنے کام میں تعدیہ کی شکلیں بناو یعنی کام ایک کام کرنے والا دسیوں کو کام والا بنائے ایک کام کرنے والا سکروں کو کام کرنے والا بنائے مسید کی جماعت کا ہر ساتھی خود سردہ کی جماعت بنائے خود چارمین کی جماعت